بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت اور چائنہ کے درمیان لڑائی اروج پر ہے چائنہ لگتار اپنے فوجی اپنے ٹریننگ سینٹر سے لال آ کر بھارت کی سرحد کے اوپر ڈپلائی کر رہا ہے آج ایک عجیب و غریب واقعہ چائنہ کے فوجیوں کے ساتھ پیش آیا جب ان کو ٹریننگ سینٹر سے نکال کر بارڈر کے اوپر ڈپلائی کرنے کا حکم دیا گیا تو چائنہ کے سولجرز رونے ہی لگے ناظرین بھارت اور تائیوان چائنہ کی فوج کی یہ حرکت دے کر کافی خوش ہو رہے ہیں اور چائنہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ فوج جو بھارت یا پھر تائیوان کے ساتھ لڑے گی ناظرین اصل واقعہ کیا ہے کیوں چائنہ کے سولجرز رونے لگے آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے چھوٹی سی گزاری شہر کے ویڈیو کو لاست تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں ناظرین چائنہ لگتار بھارت کی سرحد کے اوپر فوجیوں کا جموارہ کٹھا کر رہا ہے اپنے نئے نئے فوجی جو ابھی ٹریننگ مکمل کر کے نہیں آتے ان کو لڈاک کی اونچی اونچی پہاڑیوں پر تائینات کیا جا رہا ہے ناظرین اطلاعات یہ ہے کہ چائنہ کے ایک ٹریننگ سینٹر جس کا نام حبے ہے جبکہ اس کے روکرورز کو یعنی کہ وہاں کے سولجر جو ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں ان کو لڈاک بیجنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ حکم سن کر چائنہ کی پی ایل لے کے وہ روکرورز جو ٹریننگ حاصل کر رہے تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا اطلاعات اب یہ ہے کہ جیسے ہی ان کو ریلوے سٹیشن کی طرف لے کر جایا گیا تاکہ وہ لڈاک کی جانب بڑھ سکے تو رستے کے اندر بس میں موجود تمام کے تمام سولجرز رو پڑے اور روتے روتے ایک سلوگن بھی اپنے موں سے پڑھ رہے تھے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنہ اور بھارت لگاتار اپنی فوج کو بارڈر کی اوپر لاکر کھڑا کر رہے ہیں اور روتے روتے وہ ایک سلوگن بھی اپنے موں سے پڑھ رہے تھے ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنہ اور بھارت لگاتار اپنی فوج کو بارڈر کے اوپر لاکر کھڑا کر رہے ہیں تاکہ سردیوں کے آتے آتے دونوں ممارک فیصلہ کر پائیں یا تو لڑائی کریں یا پھر اپنی فوجیں پیچھے لے جائیں یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ بھارت بھی اپنے ٹریننگ سینٹر سے زیادہ سے زیادہ روک روڈس لاکر بھارت لدہ کے بارڈر کے اوپر چائنہ کی فوج کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ڈپلائے کر رہا ہے اگاہ کرتے چلیں کہ حال ہی میں چائنہ کے ایک سولجر کی تصویر سامنے آئی تھی جب ہائٹ کے اوپر پیٹرولنگ کرتے ہوئے چائنہ کے سولجر کو سانس لینے کا مسئلہ پیش آیا اور وہ سولجر زمین پر گر گیا آپ کو یہاں بتاتے چلے کہ لڑاک کی جو ہائٹ ہے سطح سمندر سے وہ سولہ سے سترہ ہزار فٹ کے اوپر ہے وہاں پر سانس لینا واقعی میں مشکل ہے اگاہ کرتے چلے کہ لڑاک کی اوپر بے شک چائنہ اور بھارت اپنی اپنی فوجوں کو طاقتور بنانے میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن اصل امتحان ان فوجوں کا تب شروع ہوتا ہے جب ہائٹ کے اوپر انہوں نے سانس لینے والی بیماریوں سے لڑنا ہے جب انہوں نے سردی سے لڑنا ہے عام ٹمپریچر لڑاک کا تقریباً مائنس 20 سے 25 سیلسیس تک جاتا ہے اور وہی فوجی جیتے رہیں گے جو سردی سے لڑیں گے ناظرین جو فوجی سانس والے ایشوز کو اوور کم کر کے وہاں رہیں گے وہ ہی زندہ رہیں گے ورنہ جتنے مرضی دونوں فوجیں اپنی افواج کو اپنے ممالک کو طاقتور بنانے کے لیے مزائلیں خریدتے رہیں ویپن لاکر ڈپلائی کرتے رہیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا بہرحال ناظرین چائنہ کی فوج کی جو رونے کی ویڈیو سامنے آئی ہے اس نے بھارت اور تائیوان کو ایک رستہ دیا ہے تاکہ تائیوان اور بھارت چائنہ کی فوج کا مزاک اڑا سکیں ناظرین تائیوان کے ہیڈ اوف سٹیٹ کا کہنا ہے کہ چائنہ کی یہ فوج کی یہ رونے والی ویڈیو جو بھارت اور تائیوان جس کا مزاک اڑا رہے ہیں ناظرین تائیوان کے ہیڈ اوف سٹیٹ کا کہنا ہے کہ چائنہ کی یہ فوج جو خد روتی ہے وہ بھارت اور تائیوان کا مقابلہ کیسے کرے گی وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر پائے گی تو یہ تھی ناظرین آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ